مجھے لگتا ہے کہ اتنا اپمان کسی بھی دیس کے مکھنائے جیس کا کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا رنجن گوگوئی کا ہوا رنجن گوگوئی ایک نیائے پالکہ کے اوپر کالا دھبا بن چکے جس کو اتحاس کبھی معاف نہیں کرے گا آپ دیکھئے کہ یہ وہی وقتی ہے جس نے رافیل معاملے میں میری یاچکہ کو سننے سے منع کر دیا آپ نے کبھی ہندوستان کی اتحاس میں سنا ہے کہ ایک مکھے نیائے دھیس سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا وقتی وہ کہے کہ صاحب ہم یاچکہ سنیں گے ہی نہیں ارے بھئی آپ میری یاچکہ سنتے خارج کرتے اس میں کوئی عادیس دیتے نہیں دیتے آپ نے یاچکہ سننے سے منع کر دیا اور آج وہی وقتی راج سوا میں آ گیا بھاجپا کے سہارے اس کا مطلب اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ رافیل میں کیا ڈیل ہوئی تھی جس صاحب کی یہ تو بالکل سمجھ میں آ رہا ہے رافیل کا فیصلہ ایک نیائے پالکہ کے اوپر بڑا پرسنچن ہے اس لئے اگر رنجن گو گوئی کے داکھ کو مٹانا ہے ان کے ڈیل کو اجادر کرنا ہے تو رافیل معاملے کی سنوائی پھر سے ہونی چاہیے اور میری جو یاچکہ سنی نہیں گئی اس کو سننا چاہیے سپریم کورڈ کو تین گناہ ڈام میں ایک جہاد لی گئی اور آج تک کوئی آدیس اس پر نہیں آیا صرف اس لئے کہ رنجن گو گوئی کو راج سوا جانا تھا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف رنجن گو گوئی ہی نہیں جو باقی ججز بھی اب کوئی آدیس دیں گے تو اس پر ایک سوالیاں نیسان لگے گا اس کو دوسرے چسمے سے دیکھا جائے گا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ستر سال عمر کر دیجئے آپ جج کی ریٹائرمنٹ ستر سال میں دیجئے لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد کم سے کم جج کی پوسٹ پہ جو ہو جو وقتی چناؤ آیوک کے مکھ چناؤ آیوک کے پت پہ ہو ایسے وقتی کو کبھی بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پوسٹنگ نہیں ملنی چاہیے ان کو کوئی سرکاری لاب کا پد یا راجنیتک پد نہیں ملنا چاہیے ورنہ کیسے نیا ہوگا سربوچ سنسطھاؤں پہ چناؤ آیوک کے پت پہ جو وقتی بیٹھا ہے جو نیا ادھیس کے پت پہ وقتی بیٹھا ہے اس کی تو بڑی مہتپون بھومی کا ہوتی ہے اس کے ایک نرنے سے تو پورا ہندوستان ادھر سے ادھر اس کی پوری بیوستہ ہو سکتی ہے آپ بتائیے یہ وقتی اتنے مہتپون معاملے میں فیصلے دیا اس نے رنجن گوگوئی نے رافیل ڈیل جیسے معاملے میں اس نے فیصلہ دیا اور اس میں کھلے عام سرکار کا ساتھ دیا کھلے عام اس ڈیل میں سرکار کو بچانے کا تعم کیا اور آج وہ بھادپا کے سہارے ان کی کٹکتلی بن کے ناچنے کے لئے پہنچ گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے